بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتے ہیں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی پیارے پیارے سی بیڈیو آپ کو مل سکے میرے پیارے بہن بھائیو اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی پرابلم ہے تو اپنی استحن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کوئی جادو جنات کاروباری بندش کسی بھی قسم کا چھوٹے سا چھوٹا باہر کا مسئلہ ہے کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپی جان آپ لارٹری پرائیس وون کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ جو بتانے کا ہے تو وہ بہت مطلب کہ اچھا ہے مطلب کہ میں نے ہمیشہ شریعت کا لحاظ رکھ کے اپنے رب کا خیال رکھ کے ہی بتایا لیکن جیسٹس کو میں نے بتایا ہے الحمدللہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے وہ کریں تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے یہ میرے بہت سے بھائی اور بہنیں جو باہر کے ملک میں رہتی ہیں جیسے ہم مطلب کہ فرانس امریکہ یوکے ایلنڈ مطلب کہ بہت سے ایسے وہ مالک سے ہمارا تعلق ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں طریقہ سمجھانا پڑتا ہے ان کو ٹھیک ہے یہ میرے کمرس بوکس میں بہت سارے سوال تھے اس بارے میں تو آج میں نے ان کا جواب بھی دے دیا اور دوسرا آج جو عمل ہے وہ خود نایاب ہے ضرور سنیے گوھر سے سنیے گا عمل وظیفہ دونوں طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی سب سے بہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں شروع کرتے ہیں جہنم کی آگ سے دوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال کی مسافت پر رکھ دیں گے سبحان اللہ اللہ باک اور کسی کو اس کی روزہ رکھنے کی طاقت اتا فرمائے یہ مسلم شریف صحیح مسلم شریف کی احادیث جو ہے یہ ستائیس سو گیارہ احادیث ہے تو ضرور آپ یہ تفجہ کیجئے آپ ایک دفعہ ضرور اپنے پیاروں کو جو گھر میں روزہ نہیں رکھتے ان کو ایک روزہ ضرور رکھائی گا بچوں کو بڑھوں کو ٹھیک ہے اور آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارہ ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت لا جواب ہے اور کسی بہن بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے تصویر پر عمل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات پر واضح کر دیا تھا کہ تصویر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصویر کے اوپر عمل تصویر کو دیکھ کر نہیں مطلب کہ آپ سامنے رکھ کے تصویر کو عمل نہیں کر سکتے تصویر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ تصور ملاکہ کیونکہ تصویر گناہ ہے علیہبہ کسی چیز کو ناپس انگردے ہیں ٹھیک ہے تصویر گانے مووی یہ سب چیزیں تو بنا اس بلہ گناہ ہیں تو اس چیز کا خاص گیاں رکھیں اور تصور ملاکہ آپ ایک ہزار مرتبہ یا ودودو اول آخر سات مرتبہ دروشی کے ساتھ پڑھیں آپسی محبت کا یہ اتنا طاقت فر عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس سے بلند یا ودودو محبت پیدا کرنے والا اس سے بلند مجھے عمل اور الفاظ میرے نصیق کیونکہ میں نے اس کی ذکاہ دی ہے تو میرے نصیق یا ودودو کے لفظ اسے بلند چاہت پیار آپسی محبت کے لئے اثر نہیں ہے جس سے مطلق طاقت زیادہ رکھتا ہو اس کے مقلین بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں لیکن طریقہ میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ ضرور کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے دو رکعت جس مقصد کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں حاجت کے لئے تو وہ آپ پڑھیں ایک تصویر تسرے کلمے کی پڑھیں آخر میں اللہ سے فریاد کہہ رہے سجدے میرا کے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لے کر جس کو آپ تسخیرے مسخر کرنا جاتے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا لے کر اگر آپ اپنے ہزبن وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل شرور کریں اور اگر کوئی رشتیں نہ آنا پسند کی شادی نہ آنا والدین کا نام ماننا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی مطلب کہ لاغت بازی میں یا کوئی جلن میں نہیں مان رہا ہوتا تو تب بھی آپ یہ عمل سجدے میں دعا کریں تیسرا کلمہ پڑھ کے اور عمل کریں تصور ملا کے آپ نے یہاں ودودو کی تصفیح پڑھنی ہے اور آپ یقین مانیں کہ جو آپ دعا مانگو گی صبح انشاءاللہ کہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی سچے دل سے صدقے دل سے گوشت انڈا کچھا درک لسن پیاس کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو باپرہیز کرے تو پھر عمل کی طاقت دیکھئے مغرب عشاء تحجد اور زخور کے دائم عمل کر سکتے ہیں عمل کا دین صرف بودھ کا دین اگر آپ مغرب عشاء یہ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر منگل کی جو مغرب اور عشاء دیت آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کیجئے گا انشاءاللہ جس مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ضرور آپ کی جو فریاد ہے وہ پوری ہوتی ہے جیسا چاہیں جس جگہ چاہیں آپ اللہ سے فریاد کرے شادی پسند کی شادی اچھے رشتوں کی بندی شروع اس کی پریشانی تو اس کا بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں میرے مطلق ہے فیس بک جو مدرسے کے مہابر آکھے آپ بات کی بھی جائے گی تو ضرور آپ حاضر ہو میں آپ کے عمل کرنے کی پوری کوشش کر کہ آپ کے ساتھ پر عمل کرو تاکہ آپ کی عمل میں کامیابی ہو تاکہ آپ کا کوئی عمل خالت نہ ہو نمبر تین آج کچھ چیزیں میں آپ بتانے لگی ہوں کسی نے پوچھا ہے یہاں ہمارے پیارے سے سسکرائبر بہن بھائی ہیں سور فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر اگر آپ دم کرتے ہیں تو اپنا سیدھا ہاتھ اگر آپ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر تو اگر سور فاتحہ پڑھ کر آپ سو جاتے تو کبھی زندگی میں دل کٹ ہے جو اس سے محفوظ رہتے رات کا کھانا نہ کھانا جلدی جو ہے بھڑا پا بھلاتا ہے لیکن اگر آپ الحمد شی پڑھ کر کھانا نہیں آتی اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے اگر رزق میں کوئی پرابلم ہو بھی جو اللہ پاک اس کو برا کہ دے اپنا چہرہ یا دبٹہ یا ہاتھ دبٹے یا لباس صاف کرنا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جب ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر وضو کیا ہو ہے تو ویسے خوشک ہو لینے نہیں اگر وضو نہیں ہے تو پھر آپ جو سا ہے تولیہ ٹاول اس کے مخصوص چیز ہوتی ہے نا یہ دبٹہ آپ نے لیا ہوتا ہے دوسری کے ساتھ آپ چہرہ صاف ہو یہ بات خلط ہے ٹھیک ہے کوئی اپنے لباس سے کپڑوں سے مو ساف کر آتا ہے اپنا ہاتھ چہرہ کھانے کے بعد کوئی حرکت نہ کیا کرے اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ خمس 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت جو شروع کی تین آیات اس کا ورد کر لیا کرے تو انشاءاللہ الحمد اللہ اللہ کے کرم سے وہ حج پر بھی چلا جاتا ہے اور اگر عمرے کا بھی مسئلہ ہو تو اس کے لئے بھی بہت طاقت رکھتے اگر کوئی شفا یا بیماری ہے اس سے لڑ آؤ کوئی مریض کوئی مرض تو پھر اس کے ساتھ بھی ضرور عمل کیجئے ایسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں میرے پیارے بہن بھائیوں نے پوچھا تو میں نے سب کے اکٹھے جوا دی اپنا خیال رکھے دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ